ہیلو فرینڈز یہ ٹوٹوریل آپ کے لئے بنایا گیا ہے فری سٹیڈی سرکل کی اور سے اور ہم آپ کے لئے فری ویڈیوز بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹوٹوریل ہے پنجاب پی سی ایس کے لئے جو 12 دسمبر 2015 کو اگزام ہونے والا ہے ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جی ایس پیپر کے لئے اور یہ ہم بنا رہے ہیں سی سی ایٹ کے لئے یہ لاسٹیئر کا پیپر ہے سی سی ایٹ کا جو 2014 میں پریلین مری اگزام ہوا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سے کوششن آئے تھے کیسے کوششن آئے تھے کون سے لیول کے کوششن آئے تھے اور کس ڈھنگ سے ہمیں وہ سولو کرنے ہیں تاکہ ہم میکسیمم آؤٹپٹ نکل سکے ہماری اور ہم میکسیمم مارکس گین کر سکیں کیونکہ سی سی ایٹ پیپر ایسا ہے جو کہ بہت ہی سکورنگ ہوتا ہے اور پنجاب میں یہ ہے کہ دونوں ایگزام کے سی سی ایٹ پلس جی ایس کے ٹوٹل ملا کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے اور ان میں سے میریٹ بنیں گی اس میں یو پی ایسی کی طرح نہیں ہوا ہے ابھی جس میں سی سی ایٹ صرف کوالیفائنگ ہو اس لیے سی سی ایٹ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو سولو کرنے کا ڈھنگ اس سے بھی جیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ لاسٹیئر کیا ہوا تھا کچھ سٹوڈینٹس کے پانچ یا دس کوششن رہ گئے تھے یا پھر ان کو وہ ٹائم نہیں ملا تھا جس میں سے وہ اچھی در ڈھنگ سے سولو کر بائیں ہم دیکھیں گے کہ کس ڈھنگ سے ہم نے اس ٹائم کو منیج کرنا ہے دو گھنٹے کا پیپر ہوگا سی سی ایٹ کا اور اس میں ایٹی کوششن ہوں گے یہاں پہ کلیرلی لکھا ہوا ہے انسٹرکشن میں ایٹی کوششن 2 آرز انسٹرکشن میں آگے لکھا ہوا ہے نمبر فادر نیم کٹگری کوڈ یہ سب آپ نے پیپر سے پہلے بڑھ کے رکھ لینا ہے تاکہ آپ کو دو گھنٹے میں سے یہاں پہ ٹائم ویست نہ ہو آپ کا سب سے پہلے اے سیریز کے کوششن تھے تو سب سے پہلے شروع ہی تھی یہ انگلیش کی کمپریینشن سے ایک پیرا گراف سا بڑا سارا اس میں سے کوششن پھر پوچھے گئے تھے اور کوششن بھی کافی بڑے بڑے تھے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ تو آپ کی ریڈنگ سپیٹ تھوڑی سی فاسٹ ہونی جائیے تو آپ کو فائدہ رہے گا اس کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کمپریینشن کے لیے فورمولا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب بھی پیرا پڑنا ہے ایک بار تھوڑا سا پڑ لیجئے فاسٹ لی پڑ لیجئے اس کو جیسے امین مین پوائنٹس دیکھ لیجئے کون سے ہیں جب یہ اتنا بڑا پیرا گراف ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کوششن پڑ لیجئے اور دوبارہ سے وہ کوششن روننے کی کوشش کیجئے اس میں سے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو ٹائم کم لے گے گا دوسرے آپ کی ایکوریسی کے چانسز بڑ جائیں گے آپ کو پہلی بار جب پیرا گراف پڑنا ہے تو اس پر اتنا ٹائم نہیں لگانا ہے کئی سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ پہلی بار پانچ منٹ لگا دیتے ہیں پیرا گراف پڑنے کو اس کے بعد کوششن پڑتے ہیں پھر بھی جواب نہیں آتے پھر سے دوبارہ سے پیرا گراف پڑتے ہیں اور ٹوٹل ملا کے دس بارہ منٹ ایک پیرا گراف پہ لگا دیتے ہیں اور ایک پیرا گراف میں سے کوششن نکلنے ہوتے ہیں تین یا چار تین یا چار کوششن کے لیے اگر آپ بارہ منٹ لگا دو گئے یا پندرہ منٹ لگا دو گئے تو ایک کوششن پہ دیکھ لیجئے تین سے چار منٹس لگ گئے مگر ادروائز آپ کے پاس کوششن ٹائم کتنا ہے ایٹی کوششن سول کرنے آپ نے وان ٹونٹی منٹس میں تو سوہ منٹ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ کو ایک کوششن کے لیے اور کئی سٹوڈینٹس اس میں سے تین چار منٹ لگا دیتے ہیں اگر ایسا آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے پھر سے کوششن تھے اس کے بعد جو تھے پیرا گراف میں سے ہی کوششن چل رہے ہیں ابھی تک ایک کوڈنگ ٹو پیسیج سٹرکٹلی ایک اور چیز ہے کہ جب یہاں پہ ایک کوڈنگ ٹو پیسیج دیا اگر لکھا نہ بھی ہو پھر بھی آپ نے جو بھی کوششن کرنا ہے انسر کرنا ہے وہ ایک کوڈنگ ٹو پیسیج ہی کرنا ہے آپ کو اپنی کوئی بھی نولیج اس میں یوز نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ ایک کوششن تھا ایک کوڈنگ ٹو پیسیج ایڈیوکیشن مست بی رسپیکٹی ان ایٹسیل فکر بکوز ایٹسیل فکر ایک کوڈنگ ٹو پیسیج پیسیج ملکہ ہوا ہے اس کے باڈ بارہ کوششن کے باڈ یہ کوششن شروعا تھا what is exact opposite to able اس کے مطلب یہ سینونیم والے کوششن آگے اس کے باڈ پھر سے کچھ کوششن word فرسٹیٹر کس لیے یوز کیا گیا تھا ایسے اس کا opposite میننگ کیا ہے تو اس کے بعد 16 سے 18 کوششن تھے آپ کو بتانا تھا میننگ بتانا تھا چٹل کا میننگ کیا ہے سپنیا کا مطلب کیا ہے تھوڑے سے difficult کوششن آپ ان کو بول سکتے ہو یہ جو آئے ہوئے تھے ان کے میننگ بتانے والے اس کے بعد یہ گرامر کے کوششن تھے 21st اور 22nd اب تک 22nd کوششن تک ہم نے دیکھا کہ انگلیش کے کوششن آئے ہوئے تھے یا تو comprehension تھی یا پھر تھوڑا سی grammar کے کوششن یا پھر words کے مطلب بتانے اس کے بعد شروع ہی تھی پنجابی پنجابی کی بھی ویسے ہی comprehension تھی جب پوجی ساپ کی سے related آئے ہوئی تھی تھوڑی سی difficult تھی اگر پنجاب کی سٹوڈنٹس جنہوں نے پنجابی اچھی ذرا سے نہیں پڑی ہوئی اگر دیکھئے آپ نے پنجابی نہیں پڑی ہوئی ہے تو یہ کوششن پلیز at the end soul کیجئے اگر پنجابی میں آپ کو اتنا اچھا ہاتھ نہیں ہے آپ کا تو کیونکہ یہ کوششن جو آتے ہیں تھوڑے سے مشکل کائنٹ کہ آتے ہیں دیکھئے آپ کا منفی شابت کا کیا عارت ہے تو یہ کوششن difficult ہیں جنہوں نے پنجابی نہیں پڑی ہوئی ہے the first language اس کے بعد گرج شبد کا کیا عارت ہے یہ پنجابی تھوڑی سی آپ بول سکتے ہو کہ ایک گوڑ پنجابی آئی ہوئی تھی تو کافی سٹوڈنٹس جو پنجابی میں اتنے اچھے نہیں تھے ان کے کافی کم مارکس آئی میں سے یہ کوششن دیکھ رہے ہیں ہم ٹونٹی سیکنڈ سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں پھر سے answer یہ پوچھے ہوئے کیا reject کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے پوچھا ہوئے خلقت کا کیا عارت ہوتا ہے تو یہ کوششن 45 کے بعد تقریبا 22 22 کوششن دونوں کے ہونے کے بعد پھر سے یہ جو ہیں یہ کوششن آگے جن کے پیراگراف دونوں میں دیئے ہوئے تھے پنجابی میں بھی انگلیش میں بھی تو آپ دونوں میں سے جس میں بھی زیادہ ٹھیک سمجھتے ہو وہ آپ solve کر سکتے ہو یہ کوششن 50 سیکنڈ تک تھے تو 50 سیکنڈ تک کوششن جو تھے سمپلی آپ دیکھ سکتے ہو صرف لینگویجز کے تھے آدھے کوششن پنجابی کے آدھے کوششن انگلیش کے کوشش کیجئے آپ انگلیش comprehension پہلے solve کیجئے اگر پنجابی آپ کی ٹھیک ہے تو پنجابی اس کے بات solve کیجئے اگر پنجابی آپ کی اچھی نہیں ہے تو وہ ایک بار skip کر دیجئے میں آپ باقی کے question math سی آیا آپ کے reasoning کے mental ability ہے اس کو solve جو ہے یہ math کا question 56 question train والا question 57 question کتنے ویز میں آپ بٹھا سکتے ہو 58 question پھر سے circle والا question تھا playing card games کے بارے میں اس کے بعد 59 question جو تھا آپ کا math question تھا 61 question پھر سے math کا 62 question interest والا question تھا 63 question math 64 question question تھا 65 question تھا جو یہ بھی math کا مگر math کافی آسان آیا ہوا تھا جلدی سے solve ہونے والا تھا ایک minute میں آسانی سے question solve ہو سکتا 66 question تھا پھر سے math کا 60 یہ تھوڑا سا time consuming chan آئے تھے اس میں سے زیادہ time لگنے کے chances سے اگر آپ کو اتنا بڑا table دیا ہوا ہے کچھ بھی جس میں سے سب کا total کرنا ہے تو آپ کو چاہیے یہ questions end پہ رکھ لیں آپ تاکہ اگر time ہو تو اچھے طرح سے ان کو solve کر لیں otherwise ایک دو question آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر 10 12 minute ان پہ لگنے ہے تو اس میں آپ باقی 10 12 question solve کر سکتے ہیں تو time بہت دیان رکھنے والی بات ہوتی اس کے سیٹ میں اس کے بعد اینوال اگزام منیشن میں success ریٹ پھر سے میٹس کے question سے یہ بھی سکسٹی سیونٹی کوشن بھی تھا سیونٹی فورت question تھا اس کے بعد ہین سکوٹ کے بارے میں میٹس کا question سکس سیونٹی فیفت سیونٹی سکس دیکھ سکتے آپ یہ بھی سرکل والا question سیونٹی سیونٹی سیونٹھ کوشن تھوڑا سا مشکل تھا سیونٹی ایٹ تھوڑا سا مشکل سا سیونٹی نائن جو تھا یہ میٹس کو کوشن تھا تو میٹس کوشن ملا کر اتنے مشکل تو نہیں آئے ہوئے تھے مگر یہ بات تھی کہ آپ کو تائم منیجمنٹ جروری تھی اس سارے کوشن کے لیے سوہ منٹ کے قریب سے زیادہ نہیں لگانا ہے کوشش کرنی ہے ایک منٹ میں آپ کوشش کرنی ہے کہ ایک گھنٹے میں آپ کو سیسٹی منٹ میں ایٹی میں سے اٹلیسٹ فیفٹی کوششن جو آتے ہیں وہ سول کر لو اس کے بعد جو باقی تھٹی کوششن ہیں ان کے دو گھنٹے کا ٹائم ہے اس میں سے کچھ ٹائم دس منٹ آپ ایسے لگا کے چلو کہ سگنیچر وغیرہ کروانے آتے ہیں کچھ اور فیورمیلیٹیز ہوتی ہیں ان میں سے لگ جاتے ہیں اور کبھی بھی پریشر میں نہیں آنا ہے کیونکہ یہ پیپر ہے جو صرف مائنڈ گیم ہے تو آپ کو بڑے کول مائنڈ لی اس پہ اگزام کو کرنا ہے اس کے لئے جروری ہے کہ آپ تھوڑا سا دو تین بار اگزام کو پیپر کو کر کے دیکھ لیں موک ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اس کے علاوہ ہماری دو ویڈیوز ہیں فری سٹیڈی سرکل یوٹیوب پہ اس میں سے ایک فائیو ٹرک ہیں فور ایم سی کی اگزام اور ایک ہے ہاو ٹو کیپ یور برین ایکٹیو وہ آپ سن لی جی وہ آپ کو help کریں گی آپ ہمارے چینل کو سبس سبس ان کے نیچے کہ آپ کو یہ کیسی لگ رہی ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ویڈیوز سپیس سپیس چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے بنائیں تو یوٹیوب پہ پی ہمارا چینل جو فری سٹیڈی سرکل اس کے نیچے کمنٹ سرکل آپ واپس آئیے گا ہمارے چینل پہ اور دیکھئے گا thank you